بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوائرز کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج میں آپ کے لئے تلبینہ دلیا کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ رشت تھی میرے پاس ایک لیٹر دودھ ہے خجوریں ہیں میرے پاس بدام ہیں اور یہ جوان کا دل گیا ہے اس کو دو گھنٹے پہلے میں نے بگو کر رکھا ہوا تھا اچھی طرح اس کو دویا ہے اس کے اوپر ڈسٹ بھی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح دونا چاہیے آئیے اب شروع کرتے ہیں کڑائی کو میں نے چولے کے اوپر رکھا ہے اس میں ایک لیٹر دودھ اڑ کرنے لگیوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دودھ گرم ہو چکے اب اس میں میں دلیا ایڈ کرنے لگی ہوں جس طرح آپ چاول دوتے ہیں اسی طرح اس کو بھی اچھی طرح دونے ہیں سلو فلم پہ اس کو پکانا ہے تاکہ سہیدھرا گل جائے سعی بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ کھانے سے مریض کے دل کو سکون ملتا ہے اور گم کو دور کرتا ہے سکون ملتا ہے بلکل سلو فلم پہ میں دلیا کو بنا ہاری ہوں تاکہ سہیدھرا گل جائے اب اس میں میں خجوریں ایڈ کرنے لگی ہوں آپ اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں اگر شوگر بھی ڈالنا چاہیں وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جون کا دلیا ہماری باڈی کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تلبینہ ڈپریشن کو دور کرتا ہے آپ کے خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے جون کے درد کو بھی بگاتا ہے اس کو صبح ناشتے میں ضرور استعمال کرنا چاہیے کٹے بے بدا ہے میرے پاس یہ آئٹ کرنے لگی ہوں تلبینہ ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہے اب میں چولے کو بند کرنے لگی ہوں چلتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت مزے کا تلبینہ دلیا تیار ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا تلبینہ دلیا تیار ہے اگر آپ کو لگے کہ میں نے کچھ اچھا کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ ماشاءاللہ